وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرٍ پرگرام قرآن آسان پچھلی تین چار اقسات میں ہم نے بات کی قرآن کے حقوق کے بارے میں کہ اس پر ایمان لانا اس کی تازیم کرنا اس کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا پھر اس پر عمل کرنا اور پھر جو آخری پرگرام ہم نے اس سے پہلے کیا اس میں اس کی تبجیم یعنی اس کو وضاحت کرنا اس کی وضاحت کرنا سب کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آپس میں بھی اور تبلیغ اس کو پہنچانا آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو باقی حقوق ہیں جو قرآن ہم سے چاہتا ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اس امت پر اترا ہے امت محمدیہ پر اب امت کے لیے بھی یہی ہے کہ امت پر جو فرائز آیت کیے گئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ پہنچاؤ ایک ایک کو پہنچاؤ قریب علیہ کو بھی پہنچاؤ پہنچاؤ پس تم پہنچاؤ ان کو جن تک تم تک پہنچ گیا تو اب ان تک جن تک نہیں پہنچا تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوگے تم پر اللہ کا حاصل کرم ہوا کہ اس امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اب وہ لوگ جو کوئی سکھ ہے ایسائی ہے ہندو ہے مطمت ہے جو بھی ہے آپ اور میں کبھی سوچیں کہ کیا ہم نے کوئی کریٹریا پاس کیا تھا کیا کوئی ایسا انٹری پیپر دیا تھا ہم نے پیچھے اللہ اکبر دنیا میانے سے پہلے کہ جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں اللہ سبحانو تعالی نے بیٹ دیا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے ہم پر اور جتنا بڑا فضل ہوتا ہے اتنا بڑا انتہان بھی لیتے ہیں آج کی آیت سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے آیت 78 ہے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ عَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَازَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ فَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاتَ وَاتَسِمُ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنَيْمَ الْمَوْلَى وَنَيْمَ النَّسِيرِ اور جہاد کرو جد و جہاد کرو ایٹ مو سٹرگل مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے حق کو پہچانے لگائیں اپنے جان اور مال لگائیں اپنے آپ کو یقین کریں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہوئے جو مال حرچ ہوگا جتنا اپنی جان کو کھپائیں گے وہ اس کا تو مول لگے گا باقی دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا لیں جتنا مال و دولت جمع کرنا ہے کر لیں سب کچھ چھوڑ کر چیفوٹ کی قبر پر چلا جا رہا ہے چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو اللہ اکبر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چل لیا ہے we are the chosen people اللہ اکبر اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے فرما بردار رکھا ہے اس سے پہلے بھی سب کا نام مسلم تھا خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کیا نصرانی کہلایا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی اللہ فرما رہے اس سے پہلے بھی نام مسلم ہی تھا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تم مسلم ہی کہا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ سو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اس قرآن کو جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو وہی تمہارا مالک ہے سو کیا ہی اچھا مالک ہے کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددکار اللہ تعالیٰ جہاد کیا ہے کس کے ذریعے کرنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر باون میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بات ہی نہ مانیں یہ جتنی بھی آپ کو کافر یا مشرق آپ کو جو باتیں سمجھاتے ہیں کہ کچھ لے لو کچھ دے دو کچھ کمی کر لو کچھ بیشی کر لو کچھ باتیں ہم ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں گے آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ ان کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں بہت بڑا جہاد آج سب سے بڑا جہاد جو ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا لوگوں کو ذہنوں کو بدلا جائے گا لوگوں کے اندر بدل تبدیلی آنے چاہیے سب سے پہلے تو جو قرآن پکڑے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے اپنی برائیوں کو ہتم کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے اپنے دل کے اندر تبدیلی ہے پھر اس کو لے کر اس قرآن کے ذریعے جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں جہاں جس کی جو استاد ہے مال اور اپنی جان کو خبات ہوئے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے بات کریں چنانچہ آپ سے یہی فرمائے جا رہا ہے چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کریں بہت بڑا جہاد سنن ابودعود کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ نے فرماتے ہیں جب تم بالعینہ تھی یعنی عینہ کی بیہ کرنے لوگ ہو گئے یعنی صرف تجابتوں میں ہی لگ جو گے اب اس کی متشریح میں نہیں جانا جاتا اور بیلوں کی دمیں پکر لوگے اور کھیتی پاری پر ہی مطمئن ہو جو گے یعنی جب تم بزنس میں اپنی جوم میں اپنے کاروبار میں کھیتی باری میں اور جو بھی تمہارا معاشرہ اسی پر مطمئن ہو جو گے کہ بس یہی کرنے آئے دنیا میں اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو تم پر ایسی زلط مسلط کر دے گا اللہ جو اس وقت تک نہیں ٹلے گی زائل نہ ہوگی حتیٰ کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ یعنی دین میں جد و جہد کرنے کی طرف نہ لوٹاؤ جہاد کی طرف نہ لوٹاؤ جہاد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گن پکر کے بندوق پکر کے بات سے نگل جانا سرحد پر جہاد جو ہے ایک ایک لمحے کے لیے ہی جہاد ہے اپنے نفس سے لڑنا افضل جہاد ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے کاموں کی طرف مور دینا اللہ کے احکامات کی طرف مورنا اللہ کے احکامات جو اللہ کی نافر ماننی والے کام ہیں ان سے روکنا یہ بھی جہاد ہے انشاءاللہ جیسے ہم جہاد پر بات کریں گے تو تفصیلن بات کریں گے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں بہت بہت جہاد سورہ البکرہ سورہ نمبر جو ہے وہ دو ہے آیت نمبر ایک سو تر تالیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے کہ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورہ البکرہ ہے سب سے لمبی سورہ مبارکہ جس کی بہت سارے فضائل ہے انشاءاللہ شروع کریں گے ہم سورہ فاتحہ کے بعد تو وہاں بیان کروں گا بہرحال یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے قرآن کی چوٹی سورہ البکرہ ہے جہاں بنی اسرائیل کے تمام جرائیم گرا کے ان کو معزول کر دیا گیا اور اب یہ فریضہ بنی اسمائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دیا گیا اللہ اکبر اللہ فرمارے وَقَذَلِكَ جَأَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے امتِ وسط یعنی اب رسولوں کے اور قیامت کے درمیان تمہیں نے رسولولولہ کام کرنا ہے اب کوئی رسول نہ بھی نہیں آئے گا اللہ فرمارے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول کل قیامت والے دن تم پر گواہ ہو جائیں رسول کو تو سچ ہی بولنا ہے ایک ایک بات اللہ کی طرف سے جو پہنچے گی کہ آپ کی عمت تو یہ کرتی نہیں کرنا کیا ہے کیا کرنا تھا اس بات کو اگر ہم صحیح مسلم کی حدیث جس کا نمبر 800 ہے اس سے سمجھ لیں یقین جانے اللہ کرے یہ میرے اور آپ کے اندر وہ ترجیہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے پرانے مجید سنو انہوں نے کہا کیا میں آپ کو سنوں آپ کے قلبے مبارک سے تو پتر ہے اور آپ نے ہمیں بیان کیا اب آپ کو سنوں اللہ حفر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے اسے دوسروں سے سنوں یہاں کوئی اللہ رحم کرے کوئی عالم ہے اس کے سامنے کوئی ہم جیسا بات کرے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کونسا بات کر رہے ہیں بھائی ہم نے تو اتنی بڑی ڈگھنگ لی گئی ہے ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ نے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں سے سننا ہوں اب دولہ بن مسعود فرماتا ہے کہ میں نے سورہ نساء اتدا سے شروع کر دی کیونکہ یہ رابی بھی عبداللہ بن مسعود ہے اور اس آیت تک جب سنایا آیت نمبر اکتالیس سورہ نساء سورہ نمبر چار پر اور پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر عمت میں سے ایک گواہ کرا کریں گے اللہ حق پر اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی عمت پر گواہ بنائیں گے تو آپ نے آواز سنی عبداللہ بن مسعود نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک بس بس روک جا اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کیونکہ نظر جھکا کر پا رہے تھے اس چہرے انور کی عطاب کیسے لا پاتے عدب بھی تھا تو کہتے ہیں جب نظرے اٹھا کر میں نے اس اللہ حق پر مبارک چہرے کی طرف دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی انکھوں میں آنسو تھے اور یہ آنسو میرے اور آپ کے لئے تھے کیونکہ آپ نے تو گواہی دینی ہے آپ اس آئیت پر رو پڑے ہیں اصل میں تو ہم دیکھیں گے سورہ علی مران سورہ نمبر تین ایک سو دس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے خطاب کرتے ہیں فرما رہے ہیں اے امت محمد میں پیدا ہونے والا تم بہترین امت میں پیدا ہوگے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی تم بلائی کا حکم دوگے برائی سے روکتے رہوگے اور تم تم اللہ پر امان رکھتے ہو دیکھیں یہاں امان کو بات ملایا گیا امت کا فریضہ پہلے کے نوا دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو تمہیں تو لوگوں کی نفر سانی کے لئے نکالا گیا ہے تاکہ تم خود بھی نیکی کرو لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو خود بھی برائی سے رکو اور لوگوں کو بھی برائی سے روکو روکو اچھا ایک چیز جو ہے ہمارے دن میں پیدا ہوتی ہے کہ ابھی ہم اتنے اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم اللہ کی بات کر سکیں اللہ حکر شیطان کا سب سے بڑا دکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انتظار نہیں کرنا اللہ حکر اور پھر انسان اگر یہی سوچتا رہے کہ میں جب کامل ہو جاؤں گا تو یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے انسان کامل ہوئے نہیں سکتا بلکہ بہت ساری چیزوں میں میں بھی اپنا ذاتی تجربہ یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں بیان کرتا تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کام میں نے آج کہا لوگوں سے کہ یہ اس سے منع کیا اور خود یہ کر رہا ہوں اس سے انسان کو خود بھی مدد ملتی ہے برائی سے رکھنے میں اور نیک کام کرنے میں اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر ایک سو چار میں جو الفاظ ہیں وہ میرے اور آپ کے لئے بڑے اور طلب ہیں اللہ فرما رہے ہیں والتکم منکم متوئیں یدعونا الالخائری ویأمرونا بالمعروفی وینحونا عن المنکر واؤلائقہم المفلحون اللہ فرما رہے ہیں آیت کو گھوڑ سے سنیں اللہ فرما رہے ہیں اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور بلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ فرما رہے ہیں اور یہی لوگ ہیں اللہ حکم یعنی کہا یہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلا پائیں میں اور آپ کا آمیاب ہوں اللہ کے آگے جب کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے پاس کر دے تو یہ تو کام کرنے پڑیں گے آپ نے آپ کو جوڑنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ جو خالص ہو کر یہ کام کر رہے ہیں صرف اللہ کے لئے نہ کوئی لوگوں پر اپنی فوقیت چطرانے کا مقصد ہو صرف ایک مقصد ہو کہ یہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچ جائے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک رو تو ایسا لازمی ہونا چاہیے ایسی جماعت ہوئی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے بس یہی لوگ ہیں اللہ کے انہی سے وعدہ ہے کہ یہی فلاہ پائیں گے کتنا ضروری ہے اللہ کے دین کو پہنچانا سی مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا بات تو بیسی آپ کے آپ صادق المستوق ہیں آپ تو بہت سچ پولنے والے ہمیشہ صادق تو آپ کو وہ بھی کہتے تھے جو آپ کی محارمت کرنے والے تھے لیکن جب آپ قسم کھا کے کوئی بات فرمائے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بہت ضروری ہے بہت ضروری اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت دعوت کا کوئی بھی ایک فرد چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی تو امت دعوت میں سارے آ جائیں گے یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو ہندو ہو بطمت ہو سب میرے مطلق سن لے میری بات اس تک پہنچ جائے یا میرے مطلق سن لے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ اس قرآن پر اس دین پر بھی مانا لے اور مجھے پر بھی مانا لے جس کو ساتھ مجھے دے کر بیجا گیا تو وہ اہلِ چہنم میں سے ہوگا میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے میری امت کے جس یہودی نصرانی تک میری بات پہنچ جائے اگر پھر وہ مجھ پر اس قرآن پر اس دین پر امانا لیا تو وہ جنب میں نہ جا پائے گا بات پہنچانی کس نے ہے فریضہ ادا کس نے کرنا ہے اگر ہم نے نہ پہنچائی اور کل وہ کھڑے ہو گئے تو ہم تک تو پہنچائی نہیں تھا اور پہنچانا بھی ہم نے اپنے کردار اور اقوال دونوں سے ہے مو سے میں بولتا رہوں کچھ بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ اکبر سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جانگ ہے اور ہم کچھ شروع کر کر بیٹھے ہیں باقی ملکوں میں کم ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں اور ہم سب سے زیادہ ہیں جھوٹ ہم زیادہ بولتے ہیں ملاوٹ ہم میں زیادہ ہے کیسے پھچائیں گے اللہ اکبر سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا پھر لوگ ہماری باتوں پر یقین کریں گے یقین جانے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمان ہیں لوگوں کے مسلمان ہونے میں اسی وجہ سے کہ وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں شاہ برنارڈ نے کہا تھا کہ جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس سے زبرتس کتاب ہی کوئی نہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بگرے ہوئے لوگ کوئی نہیں اللہ اکبر ترمیزی کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کا حدیث کا نمبر 270 ہے کہ تم معروب کا حکم دوگے تم منکر سے روکو گے برائی سے روکو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھی دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی کتنی دعایں مانگی جاتی ہیں لیکن پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کے نہ ابرنا دیکھے مانے نہ کہ مد ہے جزر کے بعد دریا کے جو ہمارے اترنا دیکھے بنانا حالی کے یہ شعر ہیں بڑے دکھ ورشیر ہیں مسلمانوں کا حال ہے کہ دن بہ دن بھی کرتا ہی جا رہا ہے یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن کرنا کس نے ہے میں نے اور آپ نے اور سپیشلی وہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے جو صاحب اقتدار ہے جن کے پاس پاور ہے اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے لیے اس سے بھی جارا بڑا مسئلہ ہے جو کر سکتے ہیں تھوڑا سا انشاءاللہ اللہ دیکھ رہتے ہیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے سورہ اللہ راپ یہ آیت نمبر 164 یہ مضبون آتا ہے کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل کے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اللہ نے منع کیا تھا کہ سبت یعنی ہفتے والے دن تو انہیں شکار نہیں کرنا اب انہوں نے کچھ خیلے وہ بہانے بنانے شروع کیے اور ان میں تین قسم کے گروہ ہو گئے انہوں نے ہیلا کیا کیا تھا کہ وہ جمعہ والے دن شام کو اپنے وہاں انہوں نے وہاں سے جو سمندر میں یا دریاء تھا اس میں سے انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ نالیں نکال لی تھی اور کیا کرتے کہ شکار تو نہیں کرتے ہفتے والے دن لیکن وہ وہاں کھول دیتے اس پانی کو اور وہ مچھلیاں وہ پانی کے ساتھ ان کے جو گھرے کھو دے ہوئے تو ان میں آ جاتی اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اب وہاں پر تین قسم کے گروہ ہو گئے ایک گروہ وہ جو ایک جرم کر رہا تھا ایک وہ گروہ جو ان کو منع کر رہا تھا اور ایک وہ گروہ جو منع تو نہیں کر رہا تھا لیکن جرم بھی نہیں کر رہا تھا جس طرح آج ہم ہیں کہ یا ٹھیک ہے اپنی اپنی دیکھو لوگوں کو چھوڑو اپنے آپ کو تو میل سنبھال لو اب لوگوں کو کہنے کا کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں سورہ اللہ راف کی آیت نمبر 164 اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہو یہ وہ کونسا کرو تھا جو خود برائی تو نہیں کر رہا تھا لیکن منع نہیں کر رہا تھا روک نہیں رہا تھا مر بالمعروف نہیں کر رہا تھا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ حلا کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا صحت عذاب انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لئے یہ سب پچھ کر رہے ہیں اگر یہ کام ہم کریں گے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہاں کب کھڑے ہوں گے تو معذرت کر سکے کہ اللہ ہاں نے ٹوٹی پوٹی کوشش کی تھی اللہ کوششوں کی قددہ نکنے والا ہے تمہارے رب کے حضور معذرت کے لئے اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں یہ تھا ان کا یہ تھا ان کا نظریہ جو منع کر رہے تھے جو مربل ماروخ اور نہیں آنی المنکر کر رہے تھے کہ شاید کہ وہ حدیعت پا جائے اور پھر آپ نے رب کی طرف پھر ہاں معذرت پر پیش کریں گے اللہ اکبر اللہ فرمائے آیت نمبر 165 میں پھر جب انہوں نے بلا دیا اس نشیت کو جو ان کو کی جاتی تھی جو برائی کر رہے تھے تو اللہ نے اللہ فرمائے تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکا کر دیتے سن لے کس کو نجات ملی اور ان کو بد ترین عذاب کے ساتھ پکر لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اللہ اکبر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمر بن معروف اور نہیں آنی المنکر کی تفیقتہ فرمائے وآخر دعوانا آنی الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ وابی حمدکا اشہد اللہ الہی لانتا استغفیروکا واتوبو علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان هذا القرآن یهدی لیلتی یا اقوام ویبشر المؤمنین الَّذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبیرا موسیقی